وہ انسانی نہیں جس سے خطا نہ ہو اور پھر وہ انسانی نہیں ہے جو خطا پہ شرمندہ نہ ہو پھر وہ شیطان خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاور نہیں صحابہ کی خطاؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا صحابہ سے ہر بڑے سے بڑی خطا ہوئی اس میں ایک پیغام تھا کہ اتنے بڑے مقام والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آ سکتی توبہ مائز اسلمین وہ پتھر پڑ رہے تھے جب وہ حد لگ رہی تھے تو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے دیکھو اچھا بھلا اس پر پردہ بیال دیا تھا اللہ کے نبی نے یہ خود ہی اپنے آپ کو زلیل کر کے آ گیا تو جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک گدہ مرا پڑا تھا تو آپ نے کہا ان دو آدمیوں کو بلاؤ وہ دونوں آ گئے آپ نے فرمایا اس کا بیٹھ کے گوشت کھاؤ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ناپاک حرام مردار کہ ابھی جو تم نے مائز کا گوشت کھایا اس سے زیادہ ناپاک تم نے کھایا کہ تم اس کی عیبت کر رہے اور میں محمد مصطفی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہاتا پھر رہا ہے گناہ ہونا انسانی اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ تب بنتا ہے جب اسرار ہو کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے اس لیے کبھی کسی کے گناہ پر اس کو حقیر نہ سمجھو ہاتھ جوڑ دوں کسی کو حقیر کسی سے نہ فرد اپنی نیکی کے تکبر سے بچو اللہ کی قسم نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے بھی زیادہ خوفناک ہم میں سے ہم میں سے تم میں سے تم میں سے اور عمر غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برائی ہو گئی حاملہ ہو گئی اور ان پر قربان جائیں سبحان اللہ کے نبی کے پاس آئیں میں مائز کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کہیں جا تو نے کوئی نہیں کیا میں حاملہ ہوں زنا سے مجھے پاک کریں تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کو ٹالنے کے لیے کہ جا پہلے بچہ پیدا کر پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نو مہینے گزریں گے آپ پھئی بھول جائے گی وہ نو مہینے بعد پھر آ گئی کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے پاک کریں تو آپ حیران ہو گئے اس کے اس اندر کے بے قراری پر آپ نے پھر دوسرا ہیلہ اختیار فرمایا آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ پلا دو سال جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا پھر حد لگائیں گے دو سال اس نے دودھ پلایا اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو انگلی سے پکڑ کے لا رہی ہے اور اس بچے کے دوسرے ہاتھ میں روٹی ایرو کھا رہا ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے تہر نہیں مجھے پاک کیجئے میرے نوی کے بھی آنسوں نکل آئے تو آپ نے فرمایا اس بچے کو کون اپنا بیٹا بناتا ہے میں زمانت دیتا ہوں جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا ایک انساری صاحبی نے اٹھ کر کہا یا رسول میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یا موسیٰ یا فیراؤن وہ جو ایک احمقانہ شیر ہے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا کسی بیوکوف شاعر نے یہ شیر کہا ان پر حد لگی تو خون کا کہ چھینٹے حضرت خالد پر جا کے پڑے تو انہوں نے کوئی دو چار لفظ سخت کہ دیا آپ نے فرمایا خالد ایسا مت کہو اس بچی نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پر تقسیم کروں سب کی بخشش ہو جاتا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ بڑے سے بڑے سے بھی ہو جاتا ہے سارعُ الٰٰ مَغْفَرَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ حَسَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ بولو لِلْمُتَّقِين کون ہیں اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّأِ وَالْدَّرَّا جو تنگیہ اور فراخی میں خرش کرتے ہیں وَالْقَاذِبِينَ الْغَيْضِ جو غصے کو پیتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اللَّهُ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب آگے بھی تقوے والے ہی آ رہے ہیں وَاللَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً فاحشہ میں نے بتایا تھا نا قرآن میں کس معنی میں آتا ہے اور یہ کس کے بارے میں اللَّهُ اَقْرَ واہ میرے رب تو نے اتنی گنجائشیں دی اور تیرے بندوں نے جہنمی واجب کر دی تیرے بندوں پر مجھے ایک پڑا لکھا نوجوان کہنے لگا تُسی مولمیاں ساڑھا رب کھولے اور ساتھ ہی رونے لگا تُسی مولمیاں ساڑھا کل ساڑھا رب کھولے درائی جاندن درائی جاندن درائی جاندن وَاللَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً یہ بھی تقوی والے ہیں اَوْذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یہ بھی تقوی والے ہیں ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفَرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا یہاں آکے جدا ہو گیا متقی اور فاسق جدا ہو گیا کہ متقی بھی یہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے اسرار نہیں کرتا روتا ہے مافی مانگتا ہے اور جو بدماش ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے وکھی جائے گی وکھی جائے گی تو جنت میں جانے والوں کے بارے میں میرے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم ایسی احمقانہ سوچ کے مالک ہیں کہ نیک آدمی تو بن جائے معصوم پاک نبیوں کی طرح اور جو نافرمان ہے وہ فیرون بن جائے وہ کیوں نیکی کرتا ہے میرا کالیج کا ساتھی تھا احمد مصطفیٰ چھانوے میں فوت ہو گیا اس کا چلہ لگا تو سارے عیب چھوٹ گئے صرف شراب رہ گئی تھی تو وہ نشے میں اس کے دوستوں نے اس کو کر کے دروازے کے سامنے اتارا تو وہ دروازے پر ہی گر کے پڑا ہوا تھا تو پولیس کی گزری وین دونوں اٹھا کے ڈالا اور چوکی لے گئے صبح اس کی آنکھ کھلی تو روشنی ہو رہی تھی تو اس نے سپاہی سپاہی بھی جانتے تھے اچھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا خود بھی کافی مشہور تھا تو اس نے کہا یار جلدی جلدی مسلح لوٹا لو میں نے نماز پڑھنی تو کہنے لگا راتی کی کر دے رہے ہو تو کہنے لگا اسے واسطے تا نماز پڑھنے لگا کیوں مو مو کالا کیتا ہے دھووی لمح اور ہمارا کیا تصور ہے تو تیری روٹی حرام تجھے نمازوں کا کیف ہے تو دڑی مڑاتا ہے تیرا کیا دین ہے تیری شکل ہی کافروں جیسی ہے تیرا کیا دین ہے ہمارے دیندار طبقے میں دیندار طبقے نے بے دینی کو پرموٹ کیا ہے نفرت کر کے دیندار سرابا محبت سراب